موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آئشہ کے کچن میں ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم چکن کا کورما بنانے جا رہے ہیں ہم یہ کورما تقریباً چالیس لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں اس باؤل میں ہم نے تقریباً چار گیلے ناریل سابوت لے کر انہیں اچھی طرح سے قدو کش کر کے بارک پیس لیا ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً دس ٹاماتر لیے ہیں اسے اچھی طرح سے ہم نے پیس لیا ہے اور ہم نے یہ جو ہے تقریباً نو بڑے سائز کی پیاز لی ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے فرائی کیا ہے اس کا برستہ بنا لیا اور پھر اسے ہم نے جو ہے پیس لیا ہے اور یہ ادرک لہسان اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے لگ بگ ہم نے یہ ڈھائی کٹوری لیا ہے اور یہ کاجو کا پیسٹ ہے یہ ہم نے لگ بگ دو کٹوری لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس ناریل کے پیسٹ میں ہم سوکھے مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں تقریباً دس چمت جو ہے وہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً سات چمت ہم نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اب ہم اس میں لال مرش پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ہم نے نو چمت جو ہے وہ لال مرش کی پاورڈر لیا ہے اب ہم اس میں حلدی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر دو چمت بھر کر حلدی لے رہے ہیں اب ہم نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک آپ حضب زائقہ لیجئے چکن میں چکن کو جب ہم فرائی کریں گے تو اس میں ہم جو ہے وہ نمک ڈالیں گے تو دھیان رہے کہ وہ چکن کا نمک ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم یہ سالن کا کورمے کا نمک لے رہے ہیں دیں اب ہم نے یہاں لگ بھک ساتھ چمچ نمک لیا ہے اب ہم چمچ سے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ناظرین ہم نے تمام مسالوں کو ناریل کے پیسٹ میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو آئیے اب ہم مسالوں کو بھوننا شروع کرتے ہیں دیکھیں ناظرین ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جیسے ہی ہلکی براؤن ہو جائے گی تو پھر اس میں ہم ہماری چکن کو شامل کریں گے چکن کو فرائے کریں گے دیکھیں ناظرین ہماری پیاز کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے ہم بتانا بھول گئے تھے کہ ہم نے جب گیس پر دیکچی چڑھائی تھی تو اس میں ہم نے چار کٹوری بھر کر تیل لیا تھا اور ہم نے یہاں پر دو بڑے سائز کی پیاز کو لچھے دھر کٹ لیا تھا اب ہماری پیاز کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہماری چکن کو ڈال کر فرائے کریں گے دیکھیں ناظرین ہم نے دیکچی میں چکن کو ڈال دیا ہے ہم نے یہاں پر پانچ کلو چکن لی ہے اب ہم اس پر چکن پر نمک ڈالیں گے ہزبے زائی کا چکن میں ایک کا نمک ڈالیں گے کورمے کا نمک جو ہے وہ باب میں ڈالے گا یہ نمک اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ چکن پھیکی ہوتی ہے تو تاکہ اس میں جو ہے وہ نمک کی کمی نہ رہے چکن میں بھی نمک جو ہے آ جائے ہم نے یہاں پر تقریباً آٹ چمچ ہم نے یہاں پر نمک لیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک کہ اس کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے ہم نے گیس پر دیکھتی چڑھا دی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کر جو ہے وہ گھی کا ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوکھے مسالوں میں ہم نے دو ٹیبل اسپون جو ہے وہ زیرے کا لیا ہے اور ہم نے 20 سے 25 جو ہے وہ کالی میری لی ہے کالی میرش اور چار تیز پتے لیے ہیں اور سات سے آٹھ جو ہے وہ ڈال چینی لی ہے چار ہری لائچی لی ہے دس سے بارہ ہم نے لونگ لی ہے اور تین جو ہے وہ بادیان کے پھول یعنی سٹار انیس لیے ہیں اب ہمارا گھی جو ہے وہ میلٹ ہو گیا ہوگا اب ہم اس میں ہمارے ان کھڑے مسالوں کو ڈالیں گے ہمارا گھی میلٹ ہو چکا ہے ناظرین اب ہم جو ہے اس میں ہمارے کھڑے مسالوں کو ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دیکھئے زیرہ اور باقی تمام کھڑے مسالے لال ہو چکے ہیں براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سب سے پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور یہ ادرک لہسن ہی ادرک لہسن اور ہری لیٹ کا پیسٹ ہم ڈالیں گے ہم نے ڈھپن کو لگا رکھا ہے تاکہ ہم پر تیل کی چیز نہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس میں ہم ابھی جو ہم نے مسالہ مکس کیا تھا ناریل کے پیسٹ میں وہ سارا مسالہ اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آنین پیسٹ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں ٹوماتر کا پیسٹ بسم اللہ اب ان تمام پیسٹ کو جو ہے ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر کے بھونیں گے اور ابھی اور اس میں جو حضر ضرورت پانی ڈال کر بھونیں گے اس وقت تک ہمیں مسالوں کو بھوننا ہے جب تک کہ تیل جو ہے اگھی اوپر نہ آ جائے دیکھیں ناظرین یہ جو ناریل کے پیسٹ کا باؤل تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ دھو لیا ہے یہ اسی کا پانی ہے یہ لگ بھگ دو کپ پانی ہے اب ہم جو ہے یہ پانی ہمارے سالن میں ڈالیں گے مسالوں میں ڈالیں گے پھر گیس کی فلیم کو ہم جو ہے ہائی پر رکھیں گے جب تک کہ اس میں بوائن نہ آ جائے پھر اس کے باد ہم اسے بارک پر پکائیں گے بسم اللہ رحمن الرحمن اب ہم تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہ بوائن نہ آنے کے بعد جو ہے وہ آرام سے پکتا رہے گا ہمیں مسالوں کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک ان کی کچھاپن نکل نہ جائے ناظرین ہمارے مسالے کو بھونتے ہوئے پکتے ہوئے جو ہے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے آئیے اب ہم چیک کرتے ہیں اسے بسم اللہ رحمن الرحمن دیکھیں ابھی بھی پانی ہے اس میں اچھی طرح سے پانی ابھی خوش نہیں ہوا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ کاجو کا پیسٹ ملائیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ہم نے کاجو کے پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں کڑی لیف ملائیں گے کڑی پتے بسم اللہ الرحمن رحیم ایسے اچھی طرح سے سارن میں مکس پھل جانے مسالہ بھی اور بھنے گا اس کا پانی ہمیں اور سکھانا ہے آئیے ناظرین اب ہم جو ہے ہمارے مسالے کو چیک کرتے ہیں مسالے کو پکتے ہوئے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے بسم اللہ دیکھئے سبحان اللہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے دیکھئے مسال اللہ کافی خوبصورت دکھ رہے ہمارا مسالہ اب ہم اس میں چیکن ایٹ کریں گے دیکھئے اس دیکھچی میں ہماری چیکن ہے اس میں چیکن کو فرائی کیا تھا اب ہم چیکن کو اس دیکھچی سے اس دیکھچی میں ٹرانسفر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دیکھئے ناظرین ہم نے دیکھچی میں چیکن کو ڈال دیا ہے اب ہم اس اچھی طرح سے سالن میں مکس کریں گے اور اب ہم جو ہے وہ گیس کی فلیم کو جو ہے وہ میڈیم پہ رکھ کر جو ہے پکائیں ہم اور پانی لیں گے پورا پورا جگ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اب ہم اسے ایک بوائل آنے تک جب تک اس میں اچھی طرح سا بوائل نہ آجائے پکائیں گے ناظرین گریوی میں پانی مکس کرنے سے پہلے ہم نے مسالے میں دو کب بھرگر دہی ڈالی تھی پھینٹ کر اچھے سے اور دیڑ کب ہم نے کسوری میتھی کا لیا تھا اور آدھا کب ہم نے چینی لی تھی ایڈیٹنگ کرتے وقت ہم سے ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم آپ کو ابھی آخر میں بتا رہے ہیں تو پہلے اچھی طرح سے دہی ڈال کر اس کو مکس کر پھر کسوری میتھی اور پھر شکر کو ڈال کر اچھی طرح سے پکانا ہے دس منٹ تک سلو فلم پہ پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے ایک جگ پانی ایٹ کیا تھا سبحان اللہ ناظرین دیکھئے ہمارے شوروے میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں کوت میر اور پودین ڈال یں ناظرین ہم نے یہاں پر آدھی گڑی کوت میر کی لئی ہے اور آدھی گڑی پودین کی لئی ہے اور ہم نے اسے سالن میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں ہمارا سالن ماشاءاللہ سبحاناللہ نہائیت یہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیے اپنے دوست اہباب کے ساتھ ہماری ریسیپی کو شیئر کیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ناظرین دعا کیجئے یہ سالن جو نہائیت بہترین بنا ہو اور سہر کے وقت اللہ اسے کھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عزا میں طاقت اور قوت عطا کرے اور ان کا عبادت میں خوب دل لگے اور اللہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے آمین آپ ہمیں اپنی دعا وں میں خوب خوب یاد رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ